ہم لوگوں نے پروگرین کی بنیاد ڈالی تھی صرف اس نیت سے ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے اکمل خان جدون جن کی ما شاء اللہ اللہ ان کو اور ترقی دے بہت زیادہ تاؤن کی وجہ سے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہنے کا کہ آپ نوجوانوں کے لیے کچھ کرو وہ اپنے دمانے کے نیشن لیول کے باکسر رہے ہیں تو ان کی خواہش تھی کہ یار میں کچھ کروں باکسروں کے لیے میں سابق کوچ بھی رہا ہوں پاکستان ایئر فورس کا حمید صاحب انٹرنیشنل باکسر رہے ہیں تو ہم لوگوں سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ اور نہیں تو کم از کم باکسنگ کے لیے کچھ کریں تو سوچا کہ ایک پریٹ فارم تیار کریں پروگرین کے نام سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن سے ایفیلیشن لی پاکستان سپورٹس بورڈ ایسی سی پی وہ ہر جگہ سے ہم نے اپلائی کیا الحمدلہ میں ریجسٹریشن ملی اور اسی سلسلے میں ہم پاکستان کے دور دراد علاقوں میں ایورس کرواتے رہتے ہیں اس سے پہلے ایبٹ آباد میں کروا چکے ہیں پشاور میں کروا چکے ہیں خانے وال ملتان میں کروا چکے ہیں ہریپور میں کروا چکے ہیں اور الحمدلہ کوئٹا میں بھی کروا رہے ہیں کوئٹا میں چونکہ حمید بھائی ہیں اور خود چونکہ باکسر رہے ہیں ان کی خواہش تھی کہ میں باکسروں کے لیے کچھ ایسا کروں کے باکسروں کو کچھ فائٹس کھیلنے کے کچھ پیسے بھی ملیں ساری دن کی باکسنگ لوگ کھیلتے ہیں ایک ساند مل جاتی ہے یا ایک میڈل مل جاتا ہے ان کو کچھ کیش پرائزز بھی ملیں کم از کم اگر دو مہینے میں اگر وہ ایک فائٹ بھی کھیلتے ہیں پندرہ بیس ہزار بھی مل جائیں ان کو تیس ہزار بھی مل جائیں تو کچھ تو کچھ تو مسئلہ کام ہوتا ہے نا ان کا اور نہیں تو اپنی ڈائیٹس کا خرچہ تو وہ خود اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم یہاں پہ ابھی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ پانچ کو آج ویٹ ہو گئے ہیں کل انشاءاللہ ہماری فائٹس ہیں اس سلسلے میں پشاور سے فیصلہ باز سے کراچی سے اور کوئٹا سے کچھ باکسر جو اچھے باکسر تھے پرو گرین کے رینکنگ میں ان کو انہیں مدعو کیا چمن سے پشین سے تو ان کے بیچ میں کل انشاءاللہ کچھ فائٹس ہوں گی ایک باکسر جو ترکی سے آئے ہیں سپیشل اس مقصد کے لیے کہ ان کا مقصد بھی یہی تھا ہاں افغانستان سے تین باکسر آئے ہیں اور اس کے علاوہ میں مطلب یہاں پہ ہمارے ساتھ فضل محمود نورزی صاحب ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا برپور تاؤن ہمارے ساتھ شامل ہے اس ایونٹ کروانے میں سپانسر کر رہے ہیں اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ برپور تاؤن کر رہی ہے ان کے بھی کچھ افیشلز آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تو اس سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں بہت شکریہ ہم نے تقریباً آٹھ فائٹیں یہ بنائی ہیں جس میں ایک ترکی سے اور تین باکسر آفغانستان سے آئے ہیں اس میں ایک فائٹ جو پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے ساتھ جو کہ چونکہ ہم ان کے ساتھ افیلییٹڈ ہیں پرو گرین باکسنگ فیڈریشن کے حساب سے تو ایک ہم نے فی میل کی فائٹ ڈالی ہے جو ملائکہ زائد جن کا طالب کوئٹا سے ہے وہ ایبت آباد سے ٹائٹل جیت کے آئی تھی اب ان کو پنجاب سے چیلنج کیا گیا تھا تو وہ ایک فائٹ وہ بھی ڈالی ہے وہ فائٹ بھی ٹائٹل کے لیے لڑی جائے گی تو ٹوٹل آٹھ فائٹیں ہیں خواتین کے ساتھ نو ہو گئی ایٹ پلس ون ہوتی ہے چیلنجر چیلنج کرتا ہے تو وہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتا ہے جی تو ایک ہی دن کا ایونٹ ہوتا ہے ایمیچور میں آہ کوارٹر فائنل پری کوارٹر فائنل سیمیز اور فائنل دوتے ہیں اس میں ڈریکٹ چیلنج فائٹ ہوتی ہے شکریہ